اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آج ہم بنا رہے ہیں گوبی آلو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بنیویں سبسی ہے ہم نے ایک ون کیجی لیا جی گوبی کاٹ لیں اسے اچھے سے دھونے کے بعد پہلے دھویں پھر کاٹیں اور اس کے ساتھ ہم لیں گے دو عدد پیاز باری کاٹ لیں اس کو جیسے لمبائی میں کٹا ہوگا آپ کے سامنے ہے وان ٹی سپون لہسن پیسٹ ہے اور وان ٹی سپون ادھرک پیسٹ ہے موٹا موٹا دو عدد ہم نے ٹوماتر لیے اسے باری باری کاٹ لیں اور یہ گارنشن کے لیے دھنیا ہری میرچ ادھرک لیمون اوائل کا ایک کپ لیا ہم نے سپائسز پہ ہمارے پاس ہے جی وان ٹی سپون لال میرچ وان ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی سپون سفیہ زیرہ میں نے اس میں کٹا ہوا بھی اور پیسا ہوا اور سابت دونوں لیں گے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف برطر میں ہم نے سب سے پہلے ایک کپ آئل ڈالا یہ سبزی کی ریکوائرمنٹ کے پتہ بھی کہ ہم بعد میں بڑھا بھی سکتے ہیں پیاس دو عدد کٹا ہوا ڈالیں اس میں دو منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے بہت براؤن نہیں کرنا اب لیسن اور ادھرک وان ٹی سپون وان ٹی سپون دونوں اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس لیسن ادھرک اس کی بھونائی کریں گے ہم لیسن اور ادھرک کی خوشبوائے پھر اگلا سٹیپ ہم کریں گے لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے اس طرح سے سبزی کی رنگت خراب نہیں ہوتی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہلکا سب راؤن ہو گیا سائٹ سے اب دو ٹوماٹر ایڈ کریں گے ہم اس میں کٹے ہوئے بہت ایزی ہے ریسپی اور جل بننے والی ہے اور کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہوگی اچھے سے بکف کریں ساتھ بھنائی ہو رہی ہے تین او چاروں چیزوں کے ٹوماٹر بیٹھ گئے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے لال مرچ ون ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی سپون تھوڑی سے زیادہ بھی اب لے سکتے ہیں سفی زیرہ موٹا موٹا اور سابت دونوں ڈالیں اس میں نمک ون ٹی سپون ابھی ہم یہ چیز اس میں ڈالیں گے نمک، خلدی، لال مرچ اور سفیل سیرہ یہ چار چیزیں ہم نے ڈال دی ہے اس میں اس میں بہت زیادہ سپائس نہیں ڈالتے جیسا کہ میں نے سوکا دھلیاں گرم مسالہ ایسا کچھ بھی نہیں ڈال رہا گور کر دی دو منٹ بعد دیکھیں آپ ٹوماٹر نرم ہو چکے ہیں اچھے سین کی بنائی کریں اب اس میں گو بھی ایڈ کریں آپ ساتھ سوٹری فریش گو بھی ون کیجی گو بھی لیے میں نے ساتھ میں آلو ایڈ کریں اچھے سینیں مکس کریں تاکہ سارا بسالہ سبزی میں مکس ہو جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ سپائسیس میں نہیں ہے وہ کلر سے ہی پتہ چل رہا ہے فریش فریش اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اون کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ ایزیلی دیکھ سکیں سبزی ہم نے مکس کر دی اچھے سے اوپر نیچے ہلٹیا پلٹیا اس کو دے دیئے ہم نے تاکہ سب کو مسالہ لگ دے اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس میں ویسے تو سبزی اپنے پانی میں گلتی ہے لیکن یہ گو بھی اور آلو کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑا ہے تاکہ سٹیل میں یہ اچھے سے تیار ہو جائے پانچ منٹ تک اسے کور رکھیں چیک کریں زبردست ٹیم میں تیار ہو رہی ہے ولاد ایک نیچے نہ لگے ابھی گو بھی پوری طرح نرم نہیں ہوئی اس لیے ہم اسے دوبارہ کور کر دی بس یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اور سیکھیں بنائیں خوشی ہوتی ہے سٹیم میں بڑھ رہی ہے جی گو بھی آلو زبردست جب گو بھی اچھے سے نرم ہو جائے آلو گل جائے تو اس وقت پھر آپ اس میں ملیک پیپر اٹھ کریں جو ہم نے کالی مرچ پہلے نہیں ڈالی وہ اب ڈال رہے تاکہ ہمیں سبزی جب فائنلی تیار ہو جائے تو ہمیں ملیک پیپر کا فلیور آئے تھوڑی سی سبز مرچ ڈالیں دھنیا ڈالیں لال گول مرچ ڈالیں یہ کلر میں بھی اچھی لگتی ہے ادرک ڈالیں ویسے تو ہم ادرک پہلے ڈال چکے گے لک اچھی نظر آنے کے لیے اور تھوڑا کھڑا کھڑا اچھا لگتا ہے اب کپنی چوائے سے مرزی اگر آپ ڈالنا چاہے تو ادرک کے بہت فائدے ہیں سبزی میں ڈال میں تقریبا دماؤں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں اچھے سب گوبی گل چکی ہے نرم ہو گئی ہے آلو بھی تیار ہے ٹوٹ رہا ہے آسانی سے یہ دیکھیں چیک کرواتی ہے آپ کو بہترین کام ہو گیا ایک دو رلٹی ہے پلٹی ہے اس کو ہم دیں گے سبزی کو اگر آپ زیادہ کرارہ کھاتے ہیں تو آپ ریڈ لال والی میرچ زیادہ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں لال میرچ کالی میرچ سبز میرچ ڈال لی وہ آرڈی فلیور آ جاتا ہے اور ریڈ بھی ڈال لی ہے اینڈ پے اس کو آپ گانش کریں دھنیے سے سبز میرچ سے کٹھی ہوئی لیمن یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیکن سبزی میں میں نے نہیں ڈالا وہ آپ کی اپنی مرسی ہے زبردست گوبی آلو تیار ہے جو شکل میں بھی بہت زبردست لگ رہی ہے کھانے میں تو بھی واقعی مزیدار ہوگی ضرور ٹرائے کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نبھو سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سبزی کو ضرور بنائیں خود بھی کھائیں فیملی کو کھلائیں اور اچھا سمجھے فیڈ بیک دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی